بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم نے آسمان میں برش بنائے اور دیکھنے والوں کے لئے خوبصورتی کے مناظر بنائے وحفظم وحفظناہا من کل شیطان الرجیم اور ہم نے اس کی حفاظت کی ہے ہر شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ نے مشرقین دے اترازات دے جواب اندر نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تسلیعیں دیتی ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں لوگ تو آڈے مطلق غلط باتاں کر رہے ہیں تو آڈے تے الزام تراشی کر رہے ہیں تو انہوں برا پلا کہہ رہے ہیں یہ صرف تو آڈے نہ لینے بلکہ تو آڈے تو پہلی ہیں امتانالوی ایسا کر دے رہے نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم نتسلیع دین تو بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی حقانیت اور اپنی وحدانیت دا اعلان کیتا کہ پروردگار فرمانے نے کہ میں ہی ہو ذات ہاں جس نے آسمان بنایا اور آسمان دے اندر برج بنائے اور اے برج او نہیں جنہوں اسی اپنی زبان اندر برج کہنے ہیں بلکہ اے عربی زبان دا لفظ ہے جدا مطلب ہے ستارے ہیں دی چان دی سورج دی منازل کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آسمان دے سورج بنائے چان بنائے ستارے بنائے اور سینکڑوں سال تو سورج نکل رہا ہے غروب ہو رہا ہے چان نکل دا پہا ہے غروب ہو رہا ہے ستارے نکل دے پہا ہے غروب ہو رہا ہے اپنے اپنی ڈیوٹی دے مطابق اپنے اپنے وقت دے مطابق اپنے اپنی مندل دے مطابق وہ طلوع اور غروب ہو رہے ہیں اور سینکڑوں برس تو اے نظام چل دا آ رہا ہے پروردگار کے اندر نے اے سارے نظام نو بنانے والا میں اور اے نظام نو میں بنا کے آسمان دے اندر خوبصورتی رکھی ہے جتوہوی کوئی بندہ چودویں رہا تھا چانہ ویخدہ ہے وہ دی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی ویخدہ ہے سفید روشنی دے کے کہنے دا وہاں ماشاءاللہ کتنا بہترین نظارہ ہے اور رات دے اندر جتوہ ستارے ٹمٹے مارے ہوں دے نے چانہ نہیں نکلیا ہوں دا تے جس وقت انسان دی نگاہ آسمان والے پہن دیئے تے بے اختیار دی زبان چو اللہ دی وحدانیت دے ترانے نکل دینے کہ وہاں مالک کس طریقے دا تو خوبصوری دی نظام بنایا ہے اور وہ ستارے ساڑے واسطے منزل دی تائین دا ذریعہ نے آج تے چلو جدید دور آگیا ہے اللہ نے انسان نو اطاقت بخشی قوت بخشی کے وہ ذرائع دے حساب دنال منزل دا تائین کر اللہ کے پہ آتے ستارے نو بیکھنا چھاڑ دیتا وگرنہ ساڑے تو پہلنا جنہیں امت آئینہ نے جتنے لوگ آئینے اور آج تو تقریبا دو ٹائی سو تین سو چار سو چال پیچھے چلے جاؤ تو لوگ صرف ستارے آنے ذریعے آپ نے منزل دا تائین کر دے سن اور جدو سورج نکل دا ہے وہ دی روشنی پہن دیے اور وہ تیز تے گرم روشنی انسانہ لئی جنورہ لئی پودیاں لئی پھلاں لئی پھلاں لئی کائنات دے ہر ذرے لئی وہ ایک زندگی نو جین دا ایک پیغام لیا کے آن دیے زندگی واسطے بہتری دی نوید لائے کے آن دیے کسنا کسان دی کھیتی پاک دیے پھل پاک دے نے اور ساریاں چیزیں اللہ پاک دے نے کہ میں ایک خوبصورتی نو سجایا ہے اور بروج دا مطلب فرشتے آن دی وہ کلے بھی نے جنہ جگہ تے وہ اپنیاں ڈیوٹیاں سر انجام دے دے بروج دا مطلب وہ کلے بھی کہ جنہ اندر ٹھہر کے فرشتے اپنیاں ڈیوٹیاں سر انجام دے دے یا جتے جتے اللہ تعالیٰ نے انہاں نو متعین کیتا ہے اس جگہ تے کھڑے اندر اللہ کے اندر ساریاں چیزیں میں بنائیاں وزینہا لناظرین اور میں انہ چیزیں نو دیکھنوالے آماز دے خوبصورتی تا ذریعہ بنایا ہے کس خوبصورتی دنال اللہ تعالیٰ نے اس سارا نظام سجایا کس خوبصورتی دنال اللہ پاک نے اس رنگبون قائم رکھیا اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوبصورتی نو پسند کر دینے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوبصورتی نو پسند کیتا ہے صفائی سترائی نو پسند کیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی خوبصورت نے صفائی سترائی نو خوبصورتی نو پسند کر دینے اس لئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہفتے دے اندر ایک دن تو آڈیتے نہانا واجب ہے ہفتے دے ویچھ کام از کام ایک دفعہ تو اسی ضرور نہایا کرو اپنے ناخن تراشیا کرو اپنے زیر ناف بگلا دے بالوں کھاڑیا کرو انہوں نے صاف کریا کرو اس ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے فطرت دے اندر رکھی آنے اللہ تعالیٰ گندگی نو بدبو نو پسند نہیں کر دے اور دیکھو کئی لوگ ایسے نے جڑے سمجھ دینے کہ شاید کہ جڑی یہ نا فقر فقیری یا اس طرح کہہ لو کہ جڑی اسی اللہ والے لوگ ہاں انہا واسطے نہانا تونا کپڑے بدلنے صاف لباس پہننا واجب نہیں ضروری نہیں اور کدھی کدھی تے معاشد اندر اے بقیدہ دلیل پیش کیتی جاندی کہ اللہ والے انہوں کی لوگ ہیں انہا کما دی راب والے انہوں کی لوگ ہیں نا بھی پائے انہوں کپڑے تھے ٹھیکے نا بھی نہایا ہوئے ٹھیکے حالانکہ نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہ چیزوں پسند نہیں کی تا بلکہ ایک مومن دی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی تھی یہ کہ وہ نہائے بھی بلکہ خصوصا جمعہ والے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت متحرہ کے نہانا خوشبو لگانا اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایتو تک فرمایا کہ اگر میری امت نو مشکت نانہ ہوں دی کہ میں واجب کر دینا سی کہ ہر نماز تیم جدو وضو کرو مسواہ کریا کرو ایتو کی پتا چلیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موضی صفائی بھی رکھی اور ایک بات کہی یہ کہ اس سوا کو مدہرت للفمی مرزات للربی مسواہ کرنا موضی صفائی اور اللہ تعالی اس صفائی کرم دنال راضی ہو جاندے رہے تو یہ ساریاں چیزیں اللہ تعالی نے دسیاں فرمایا وحفظ ناہا من کل شیطان الرجیم میں شیطان تو اپنے ہر حکم نو محفوظ کیتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالی کوئی وحی نازل کرنا چاہے اپنے کسے نبی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا نبی پاک تو پہلے جتنے انبیاء آئے نے ہونا تھے کوئی وحی نازل کرنا چاہے اور اوہ وحی شیطان سن لوے یا شیطان تھے ہباری سن لیا ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کے اندر میں محفوظت کی تھی یہ اور قرآن پاک دے اندر نہیں اللہ پاک نے دوسری جگہ دے بات فرمائیے کہ جدو کوئی شیطان اللہ نے کسے حکم نو سنن دی کوشش کر دا ہے فَأَتْبَعَهُ شِحَابٌ فَاطِبٌ آسمان ولو ایک انگارہ اوڈا پیچھا کر دا ہے اور اوہ قدیبی شیطان اپنے مقصد اندر کامیاب نہیں ہو پاندہ عام طور کیسی سنے ہیں تارہ ٹوٹ گیا ٹوٹیا تارہ سی دیکھیا ہے آسمان ترہ اکثر منظر رون ماؤں دینے کہ وہ اگنوہ ایک انگارہ اوہ تو تھلے نو آندھا ہے اسی آنے تارہ ٹوٹیا ہے حالانکہ تارہ نہیں ٹوٹیا ہے جس دن تارہ ٹوٹ گیا اس دن دنیا دا نظام قائم نہیں رہنا اگلزین اندر رکھنا اللہ تعالیٰ نے ستارہ نو جدو ختم کرنا ہے فائز النظوم تم ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہ دا نور ختم کر دینا ہے انہ دا روشنی ختم کر دینا ہے آسمان نو لپیٹ لینا ہے سورجنو اللہ تعالیٰ نے اوہ ایدی درخنو تبدیل کر دینا ہے چاند ستارے ہر چیز ایدو نظام جوڑا ٹھہر ہے انہو اللہ نے ختم کر دینا ہے اوہ کیامت ہوئے گا ہون ستارہ نہیں ٹوٹتا بلکہ اے شیطان نے جڑے آسمان کے اٹھے ہونوالیاں باتانو سنن بھی کوشش کر دینا ہے اور اللہ تعالیٰ دا ایک نظام بنایا ہے فاللہ تعالیٰ فرمان نے وَجَعَلْنَا هَرْجُمَ الْشَيَاتِينَ آسمان پہ ایسی سورج بھی بنایا ہے چاند ستارے بھی بنائے نے اور شیطان نو رجم کر دا ہے کہ ذریعہ بھی اللہ نے پیدا کیتا ہے اس لئے ہی ستارے نہیں ٹوٹ دے اور اللہ تعالیٰ نے اوہ نظام بنایا ہے نا شیطان دے کولو اپنے حکمہ دی ہفاظت دا اوہ شیطان نو انگارہ باج دا ہے تو شیطان تھلے نو دوڑ دا ہے فرمایا اِلَّا مَنِ اسْتَرَكَ السَّمْعَا فَأَتْبَعَهُ شِحَابٌ مُبِينٌ کہ اگر میرے فرشتے آپس اندر کوئی گالک کرنے ہون حدیث نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا جدو اللہ اسمانہ تو حکم دین دے نا تے فرشتے آپ نے پرانوں پھڑ پھڑا اللہ کے پین دے نے اللہ تعالیٰ حکم دین دے نے تے فرشتے ہیں دلوں تے سکون نازل کیتا جان دا ہے اللہ تعالیٰ حکم اسنا نازل ہوندہ ہے جب میں لوہے دی زنجیر نوں پتھر دے ماریا جائے جدو فرشتے ہیں دی گبراہٹ دور ہوندی یہ پھر وہ آپس سے گالک آر دینے کی اللہ نے کیا کیا ہے دوسرا فرشتہ کرنے دا ہے ہاں اللہ نے بالکل سچاکھیا ہے اے حکم ملے آئے وہ فرشتے ہیں وہ حکم لے گا جدو تھلے نوں آن دینے آپس میں سے گالک آر رہے ہیں اندھ نے شیطان سنن دی کوشش کرتا ہے تو اللہ فرمان دنے فَأَطْبَعَهُ شِبْحَا شِحَابٌ مُبِين پھر انہوں ایک عقدہ انگارہ پہنے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے زبردست قسم دا حفاظتی نظام قائم رکھیا ہے وحی دی حفاظت دا آپ نے حکمہ دی حفاظت دا اور کوئی بھی چاہے کہ اللہ تعالیٰ دی بات سنننے جڑی اللہ دی اپنے فرشتیاں نوں کہہ رہے ہیں یا وہ بعد لیک اٹھ کر کے چھلے لوگاں نوں داست داوے جس طرح عام توڑتے مشہور ہوں دا فلانا جناب نجومی کہہ رہے ہیں زلزلہ ہونالا ہے فلانا نجومی کہہ رہے ہیں ایس طرح ہونالا ہے وہ اللہ رب العالمین اگر وہ دی حکم نوں کوئی چوری کر لہے تھی ان رب کون آکے وہ دی کبریائی نوں تسلیم کون کرے وہ دی وحدہ نیت نوں مننے کون لوگ کہنو لو جی فلانا نجومی ترابدے راز چورا کے لے آیا اس لئے اللہ دے راز نہیں چورایا جا سکتے اللہ پاک نے ان آیات اندر اپنی کبریائی دا تذکرہ کیتا ہے اپنی بڑائی دا تذکرہ کیتا ہے کہ دیکھو کس طریقے دنال میں خوبصورت نظام بنایا ہے اللہ رب العالمین سنو اپنی توحیط قائم رکھے اور ہمیشہ ہر قسم دے شیطانی وسوسے شیطانی خیال تو ساڑھی حفاظت فرمائے اور قرآن و سنت اللہ رب العالمین غیر مشروط امان رکھن دی توفیق عطا فرمائے اور عمل پیرا ہوں دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ اللہ البلا یا بدی السماوات والارد یاز الجلال والاکرام ربنا لکا الحمد کما ینبگی لجلال ودھیک وادیم سلطانک سبحان اللہ و بیمدی یدد خلقی و رزا نفسی و ادنا ترشی و مداد کلماتی اللہم سلی علا محمد و علا محمد کما صلیتا على ابراہیم و علا لبراہیم اعنک حمید مجید اللہم بارک على محمد و علا لبراہیم کما بارکتا على ابراہیم و علا لبراہیم اعنک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنيا صنا وفی اللہ آخرتی صنا وقنا ضابا النار ربنا آزلمنا انفسنا و ائن لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا اغفر لي ولوالدی وللمومنین يوم يقوم الحساب ربنا حبلنا من ازواجنا وزریتنا قرط عائن وجعلنا للمتقین اماما اللہم لا سہل إلا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئیت سہلا عزیب البعث ربنا اصرشف انتشافی لا شفاو کشف اللہ یغادر السقما اللہم اشفنا مرضانا ومرض المسلمین اللہم اشف امراضنا ومرض المسلمین سبحان ربک رب العزت امائی استفور وسلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین سبحان رب العزت